ہون تو آڈے سامنے کسی بھی طارف دے متاج نہیں آلی جناب قبلہ بحر المصائب زاکرِ الہ بیت سید عرشد حسین شاہ احبود و کالس ذکرِ محمد و عالمان بیان فرمان گے اور اینہ دے فوراں بعد کارل قصائد زاکرِ الہ بیت اجاز حسین اسٹی صاحب ذکرِ محمد و عالمان بیان فرمان دے قبلہ دیامت کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان آرہِ حیدری پھر بینارہِ حیدری بوازِ بلان صلوات قبلہ زاکرِ الہ بیت عرشد حسین صاحب سبان اللہ جی بابا جی اجازتے جی الہیم بی اگھ من ناو جگاو بی اگھ من داو محمد اگھ من ناو جگاو بیت سبان اللہ جی بیت عرشد حسین صاحب ذکر سبان اللہ جگہ ناو جگہ محمد اگھ من ناو جگہ رسالت محمد اگھ من سبان سبان اللہ جگہ رسلت محمد انواعو لمحمد صلوات ایک میں گزارش کرنی ہے او تو بعد میں اپنی ڈیوٹی شروع کرتے نہیں اے جڑے بندے ہونا اے تھے باویری چھوڑ کے نہ سارے بندے اگیا ہو اگیا ہو اگیا اے نمازِ عشقے تے پشلی سفت نہیں بینا میں باویرندی موجود کی دا فیدہ اٹھا گیا بڑی مہربانی بہت شکریہ لکم دن اس خال کے بے نیاز دے جزات واجب نے ساڑے جیسے کچھ نصیب بندین علی جیسا کریم امامتہ کی تا کروڑا سلام اس رسول تے جس رسول نے دشمنہ دے حجوم وچ ولایتِ علی دا اعلان کر کے سڑی نجات درستہ سان کیتا دعا ہے اس مفدومہ دی بارگاچ جن دا بابا محمد شور علی جن دے یارہ پوتر امامن جن دا قول ہے کے فیل ہے کے کردار ہے کے گفتار ہے کے چودہ دا نور ہے کے گل میں شروع کر دیتی ہے سلوات انج پڑھو کے پڑھنے دلہ کے تُساں بہت سونا آغاز کیتا ہے بہت مزیدار ان میں توڑی گالنو اگے لے کے تورن لگا بابا جی ممبرِ کوفتِ تشریف فرمان امیر المومنین مجمع اتنا ہے کہ دربار وچ تل رکھن دی جا کوئی نہیں پہلا جملہ کر لگا مجمع اتنا ہے کہ دربار وچ تل رکھن دی جا کوئی نہیں جن دے لیجچ اللہ بول دائے اور زبان متحرر کوئی ہے جن دے لائے جچ اللہ بول دائے اور زبان متحرر کوئی ہے آواز دیکھیں اندھر نالے کوفا جو جی چاندہ جے میرے کل پوچھلاؤ میں زمینہ نہ لوں آسمانہ دے رستے بہتر جاندہ میں قرآن دی ہر آیت واقفان کیڑی ڈینو نازل ہوئی ہے کیڑی راتو نازل ہوئی ہے کیڑی میدانہ چھ نازل ہوئی ہے کیڑی پہاڑا تے نازل ہوئی ہے کیڑی پشکی تے نازل ہوئی ہے کیڑی تری تے نازل ہوئی ہے میں ہاں اسرار نبوت دا خزانہ ات پہنچیں امیر المومنین تے ذاکر صاحب ایک بندے دے دلوچ بغض علی دا شولہ پڑھ کے آواز دیکھیں اندھر یا علی اتنا وٹہ دعویٰ کیتا جے اتنا وٹہ دعویٰ جناب آدم تلائے کے جناب عیسیٰ تک کسے نبی ولی نکیتا بابا عبرار شاہ جی اس بندے اگل کیتی ہے یا امیر المومنین جلال آئے مولا پر مندین خبردار بیٹھ جاؤ ایک جاہل آدم تلائے کے عیسیٰ تک کم بیاد نال میرا نجائز تقابل نہ کر مائے والی آجائے آدم دی مٹین خمیر کیتا ہے مائے والی آجائے جائے آدم دی مٹین خمیر کیتا ہے نو دی کشت ان کے نارے لائے ابراہیم علیہ السلام نو نارے نمروت تچائے عیسیٰ نو چوتھے آسمان تے پناہ دیتی ہے جناب یوسف احیونت علیہ السلام نو مچھلی دی کبر دو نجات دیتی ہے میں علی سرات مستقیمہ میں علی پلے سراتہ میں مومن دی نمازہ میرا سوالوں سی کبر ویچ حشر ویچ میدان ماشر ویچ میری ولایت تو بغیر نجات ناممکنے میری نجات سر جاؤ میری نجات تو بغیر میری ولایت اقرار تو بغیر نجات ناممکنے میں علی خل کے اولا زاکر صاحب میں جملہ پڑھنا ہے میں اس مجمع کو داد لینی ہے تے باوے عبرار شاہ کو میں لینی ہے دوا باوہ جی منو اس ممبر دی عظمت دی قسمیں میرا زاکری دعویٰ ہے ہی نہیں میں فقیرہ اندھے کول بین علا تے فقیر میرے کول بیٹھا ہے مولا فرمائے میں خل کے اولا اس پانچنے امیر المومنین یہ ایک بندہ ہور اٹھے آب آؤ دے کے آن دائے جملہ میں اکنے زاکر صاحب توجہ کریں یا علی جے تسی خل کے اول ہو آدم دی تخلیق دا حال دس سک دے ہو مولا اے دادنا سوال سن کے فرمائے تیرے پیو آدم دی تخلیق دا حال دس سا یا پہلے آدم دی تخلیق بہت مہربانی تیرے پیو آدم دی تخلیق دا حال دس سا یا پہلے آدم دی تخلیق دا حال دس سا اندھے مولا جیوے مناسب سمجھ دے ہو مولا فرمائے پیر عبران شاید تُسی میرے واقعے دعا کرنی ہے تُسی فقیر ہو تو میں فقیران منہ نالا مولا فرمائے اللہ نے تیرے پیو آدم تو پہلا کئی ہزار آدم خلق کیتے ایک آدم دا دوجہ آدم دے نہ لوں پنجہ ہزار سال دا فرقہ جڑے والے اللہ نے پہلے پہلے آدم نو خلق کیتے میں علیہ دا مددگار رہے ہاں 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 ہمیں تیرے پیو آدم دی اولاد پھیلی ہے ادھے دے میری ولایت پیش کیتی گئی ہے باز من کے باز کیتا انکار جنہ انکار کیتا میں انہ دے نہ لوں کئی ہزار اور جنگ کیتی یہ مجمدی حال ازاکر صاحب کیڑی ہوگی ہمیں اپنی جگہ دے جامدو ان جیمیں سرہ دے پکھی بیگ ہیں جیڑے بندے دا موں کھلا ہے بند نہیں ہویا جیڑا بند ہے ان دا کھلا نہیں آنے اڑی گئے مولا فرمیندن خاموش پھر اللہ نے ثانی آدم کو خلق کیتا میں اوہ دا مددگار رہاں وہ جی اولاد پھیلی ہے وہ جیتے میری ولایت پیش کیتی گئی ہے جیڑے بلے وہ جیتے میری ولایت پیش کیتی ہے باز من گئے باز کیتا انکار جنہ انکار کیتا اوہ پنجاہ ہزار قبائل ہے اس پنجاہ ہزار قبائل دے بگا جی اس پنجاہ ہزار قبائل دے نار میں پنجاہ ہزار جنگ کیتی ہے تے میری نکی تو نکی جنگ بھی سبین تو وڈی جنگ ہے میری نکی تو نکی جنگ بھی سبین تو وڈی جنگ ہے ات پانچن امیر المومنین زاکر صاحب میرا بہترین مجمع تے جام مجمع ات پانچن امیر المومنین یہ منبر دے پہلے اچھے ایک اور بندہ ایمیں اچھل کے اٹھے آئے آندھا یا علی حق کے حق کے مگر منوے دس سو نگاہ قدرت وچ تو اٹھا مقام کیا ہے تو سا میری تار چھیڑیے مولا فرمائے اچھا آندھا مولا تو سا جو فرمائے اے آپ کے مگر نگاہ قدرت وچ تو اٹھا مقام کیا ہے اے جڑی تو سا تار چھیڑیے نگاہ قدرت وچ تو اٹھا مقام کیا ہے مولا فرمائے اے اے کوفہ سنو میں ہائے راتہ اپنے رفتہ خدا دی روشن کتاب میں دنخند کی چاہ کے دیکھو خدا دا پورا شباب میں بگا جی میں ہاں ارادہ اپنے رفتہ خدا دی روشن کتاب میں میدان خندق کی چاہ کے دیکھو خدا دا پورا شباب میں مولا فرمائے دے نبی دی عزت دی قسم کھا کے حسن دا بابا پہ آخدائے لا کرتا مولا فرمائے دے نبی دی عزت دی قسم چاہ کے حسن دا بابا پہ آخدائے خدا جو اسانتے درود پردائے اندھے پڑندہ سواب میں نبی دی عزت دی قسم چاہ کے حسن دا بابا پہ آخدائے خدا جو اسانتے درود پردائے اندھے پڑندہ سواب میں میرے جتنے مومنین عزدار ملنگ امیر فقیر جتنے تشریف فرماؤ بوٹے شاید مولا تو نے سید کاملہ عطا فرمائے جتنے تشریف فرماؤ تو ساں میدان قبر بچے ڈرنا نہیں کیونکہ آیا آج تو چودہ سو سال پہلا امیر المومنین دس کے انسان خوف نہیں مولا فرمائے لہد منزل شدید تارے لہد منزل شدید تارے پرہل کوفہ بغور سن لو نکیرو منکر دے کل سوال لہد منزل شدید تارے پرہل کوفہ بغور سن لو نکیرو منکر دے کل سوال لاندہ قبر دے اندر جواب مائے اون داکر ساں مولوی اندہ ہے ایتھے پڑھنا ہے تے ایتھے نہیں پڑھنا ایتھے پڑھنا ہے ایتھے نہیں پڑھنا ہے باوہ جی میں فقیران گھڑے پہلنا ایتھے پڑھنا ہے تے ایتھے نہیں پڑھنا آئی تو چودہ سو سال پہلا امیر المومنین ممبر کوفہ تے فرماگن مولا فرماگن میں تو اڈیا سوچا توں ماورہا میں تو اڈیا سوچا توں خدا دا چہرہ نبی دی جانا اے بہت اچھا شیر ہے میں تو اڈیا سوچا توں ماورہا خدا دا چہرہ نبی دی جانا آہد احمد درمیان میں لطیف جیہ حجاب میں ہاں آہت میں تو اڈیاں سوچا تو ماورا ہاں میں تو اڈیاں سوچا تو ماورا ہاں خدا دا چیرہ نبی دی جانا آہت آمد درمیانوی لطیف جیہا اجاب مایاں اگلا باوجی شیر ڈا وٹائے میں سوچ رہاں کس قدر کرنی ہے کس بے قدری کرنی ہے مولا فرمان دے نے نماز روزہ اے خمسکی نے اے میری مرضی دے تب سرے نے اے بھاکر صاحب تو سمجھے نماز روزہ اے خمسکی نے اے میری مرضی دے تب سرے نے تسیق علی ان ولی اللہ کو بیدہ تاک دے ہو خدا دی واجب آدان مائے ہاں مولا فرمان روزہ اے خدا دی واجب آدان مائے ہاں آخری شیر مولا فرمان دے خدا دی قسم میں لا فتا ہاں خدا دی قسم میں لا فتا ہاں فرشتے میرے قصیدے پڑھ دیں میں سمجھا کے پڑھنا ہے میدان خندق کچھ امیر کائنات نے جیڑے ویلے عمر ابن عبدالغدن واصل جہنم کیتے ہیں نا تے مولا ایمیج تلوار چاہ کے ٹورین ایک بندے دے دل وچھ بغز علی تھے شولہ بڑھ گئے اب آپ دیکھیں اندھا呀 علی علی تکبرنا نہیں پیٹر دا مولا فرمان خاموش علی نہیں اللہ دا غرور چل رہے ہاں اللہ دا غرور چل رہے مولا فرمان دن خدا دی قسم میں لا فتا ہاں فرشتے میرے قصیدے پڑھ دیں خدا جہن دیتے غرور کر دیں اے گہتے خدا دی قسم میں لا فتا ہاں فرشتے میرے قصیدے پڑھ دیں خدا جندے تے غرور کر دے اندے جہان و جوان میں ادھا داران مظلوم کربلا اتنے میرا ٹیم سی زاکر صاحب دی میربانی اے انہ پڑے منو یاد آگیا پرانی نظمیں ادھا داران مظلوم کربلا رو منہ لے ہو واقعات وہ بلکین کیوں نہ کھا زاکر صاحب باو جی توڑی دعا واستے چند منٹ میں پڑھنے زیادہ نہیں حدیث رسول سکلائے نے بلکہ ان کیوں نہ کھا اللہ دی وی تو بغیر نبولن والی زبانیں اتھرتوں اے الفاظ جاری ہوئے میرے پوتر حسین دے دکھاں کو یاد کر کے جڑا بندہ روئے روائے یا رون والی شکل بنائے اندہ تے جنت واجبے علماء دست دن مقتل دے موررخین لکھ دن میرے سامنے بہت پڑھیا لکھیا تے جامعہ مجمعیں مقتل دے موررخین ڈاکٹر صاحبے لکھ دن کہ غربتِ حسین کو یاد کر کے اتنا پانی اکھاں چلوے جن دے نال مچھر دا پار تر تھی جائے اندہ تے جنت واجبے پائے اتنا رومر دا فید ہے واقعاتو ان جڑے علماء کرام ذاکرین ازام بار بار پڑھن ود ود کے پڑھن کوئی حسین نمی گل نہیں بابا جی جڑی توڑیاں دین اچھ موجود نہیں مسائب دا کوئی ایسا واقعہ نہیں جڑا توڑوں یاد نہیں حکیم صاحب اے ذکر اچھ اثر ہے ذکر اچھ اثر اتنا ہے جڑا جتنا روئے رجہ نہیں اے نعمت ایسی ہے ذاکر عالم لب فضائل پڑھن شبیر دے کج مقانی صرف رومن واسطے آن دین جڑیاں مقدراؤ تسمت پر دے چاندین ساڑے فضائل سنن نہیں آن دین دکھے پاسی علی سین دی حضرت حسین نو رومن دے نال رومن دا فیدہ کتنے اے ہی میں دسنے بابا جی کتاب دنائے بہور الغمہ سننی علماء لکھن آلائے رومن دا فیدہ کتنے شہر کوفہ اچھ گناگار عورت ران دیئے اپنے گھر وچھ عورتان دیاں محفلان سجانا اندہ معمول زندگیہ اندہ ہمسائیچ ایک مرد مومن آبادا جڑا اندہ تو کافی پریشانا بابا جیئے مرد مومن ایام محرم اچھ اپنے ویڑے اچھ فرشی عذاب اچھیندہ نو محرم دا دین چڑے اس مرد مومن اپنے گھر وچھ فرشی عذاب اچھائیے مومنین و مومنات اکٹھے ہوئیں گھر دے افراد محلے مومنین و مومنات اکٹھے ہوئیں اے عورت اپنے گھر وچھ دنیا تو بے خبر آرام پی کریں دیئے یا ذاکر غربت حسین انتے نوہ پڑھنا شروع کیتا ہے مرد و ذن ماتم شروع کیتا ہے جڑے بے لے بابا جی گریے دی آواز با دیئے نا اندہ کنہ تے پہئیے اے ٹڑپ کے اٹھئیے یہ اندھی اس رونے کتنا درد تے کرو موجودا میں سمجھے ہیں میڈے ہمسائے دا جوان پتر مر گئے اے عدیے بے ساختہ میڈے قدم ہمسائے دے گھر دے پاسے ودن جملے میں بڑے مصائب دیا کرنے بے ساختہ میڈے قدم ہمسائے دے پاسے ودن کیا ہوئے کھائے اے عدیے میرا پہلا قدم اندے ویڑے دے وچھا ہے کیا ڈٹھا ہے مرد و ذن گریہ و زارج مضروب نے ذاکر بار بار حسین دا ناچاند ہے جنہا مفہوم ہے کہ ڈامو حرم دی ڈیگر حسین علیہ السلام کو ترائے دین دا تسا شہید کی تا گے شہادت حسین علیہ السلام دے ویلے اندھی ساڑھے ترائے سال تھی تھی اندھے گور موجود ہے جڑی کاتل دے خنجر چہات پا کے اندھی ہے ظالمان نہ مار میری دادی چکیاں پی پی کے پال دی رہیے او ظالمان جیکو قتل پیہ کریندائے اے رسول دا پترے ذاکر صاحب اے آدھیے ذاکر دی زبان وچھ اتنی تاثیر تے اتنا اثرہ کچھ ہنجوں میری آنکھاں تو ڈٹھیں جڑے لڑکے حکیم سکت میرے رکھ ساراں تے آئیں اے آدھیے میڈی عجیب حالتے میرے تے اس طرح بھی کیفیت تاری ہوئیے اس کیفیت وچھ میں دھاٹو رہی ہیں میں بستر تے ڈٹھی ہیں میڈی آکھ لگئیے جملہ میں ہون مصائف دا کر لگا میڈی آکھ لگئیے عالم خواوش میدان معاشر لگ گئے ترازو نصب کیتا گئے آوازِ قدرتہ یہ گناہ گاہ اور دے عمال تولو اندھے میرے گناہ وادہ پلڑا بھاری ہوئے آوازِ قدرتہ یہ اس گناہ گاہ اور عورت کو جہنم ہی داخل کرو فرشتے میرے بازو پڑھ کے جہنم دے دروازے تا قائل خبردار ایک کو بیوارت سمجھیا جی ایک کو بیوارت سمجھیا جی ایک کو کرو آزاد فرشتیاں میں کو کیتا ہے آزاد میں اس ہستی دیاں قدمہ تے ڈٹھی ہیں میں پیر چمن تے ہاتھ چمن عرض کیتی ہے میرے تے میربانی کرن والے اپنا تعارف کرا آواز دیکھیں اندھیں تسی بھل جاندے وہ سی بھلانا میں بھلانا لی ماہ دا پوتر نہیں یاد کر تھوڑی دیر جی دی غربت کو یاد کر کے ہنجو واہائے نہیں اے اندھی جلائے تو اڈا رونا بیکار نہیں تو اڈی شفاحت دا دامن میڈا مولا حسین آزاداران مظلوم کربلا تو سا میں اتنے آزادارا زاکر عالم جملہ مصائب دا پڑیا دو چار ہنجولت تھے میری تو اڈی نجات دا وسیلہ بن گیا آو میں تو کوئج حسین علیہ السلام دے حقیقی آزادار دسان بابا عبرار شاہ جی مولا توڑے اور علم اچھا دا فکرے مار پتے علائی محمد و آل محمد دی اور مار پتہ عطا فرمائے اداداران مظلوم کربلا حسین دی پہلی حقیقی آزادارائے حسین دی پاک اممہ آجا حسین علیہ السلام دنیا تے نازل نہیں ہوئے مارونا شروع کی تا آئے امیڈا تسا پوتر آئے امیڈا بے کفن پوتر آئے امیڈا بھج دے گھوڑے تو لان علا پوتر آجا حسین علیہ السلام دنیا تے نازل نہیں ہوئے تشریف نہیں لائے مارونا شروع کی تا اداداران مظلوم کربلا اکڈی میری سائن اپنے حجرچ حسین علیہ السلام دے دکانو یاد کر کے رون دی بیٹھیے اللہ دے رسول دا پہلا قدم دی دے ویڑے چاہے دی دے رون دے آواز رسول دے پردہ سماد تے تکرائیے سکھوں دستانواز تے اللہ دے رسول پوچھے آؤ میڈی لائک دی رون دی کیوں ہیں ان جملہ میں مصائف دا اداداران مظلوم کربلا پڑھن لگا پہلا جملہ پڑھن لگا میری لائک دی رون دی کیوں ہیں میری سائن بابے دے گلچ بائیں پائین بلا تشبیح یہ میں آواز دیکھیں دی بابا جان اللہ جانے کیا جائے نورے جڑا آواز دیکھیں دی امام تسا امام سر بریدہ امام میری پتھریاں تروٹ کے جانے پہلی حقیقی عدداران حسین علیہ السلام دی پاک امام حسین علیہ السلام دا دوجہ حقیقی عددار حسین علیہ السلام دا پاک نانا تری جی شریکہ دل حسین چوتھی اسغردی پاک امڑی میں کوشش کر رہے ہیں مخدرات اسمد نانا چاہوان چوتھی اسغردی پاک امڑی اغدران مظلوم میں کربلا پنجماع حسین علیہ السلام دا حقیقی عددار دسا شام دا مہاری باکر دا بابا حسین علیہ السلام دے ہر حقیقی عددار حسین علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں پانی دے ہنجوان دا حسین علیہ السلام دا پنجماع حقیقی عددار باکر دا بابا شام دا مہاری چالی سال بابے کو کون روئے جہاں قبر وچ بابے کو پرسہ دیتے ہیں زاکر صاحب امام محمد باکر علیہ السلام روایت کرے ہیں میں بابے کون قبر وچ لاہائے غسل دیتے ہیں کفن پائے اکھاں دی جاتوں خون دے کترے نمدار ہوئے ہیں میں عرض کیتی ہے بابا جان ہونتے توڑی دکھاں تو جن چھٹ گئی ہے ہونتے رونا بند کرو فرمایا باکر جدہ کربلا جائیں اپنے دا دیکھو آپ کے تیڑا بیمار پوتر پہ آدھائے جڑا تک رون دا حق کا سجاد دا نہیں کر سکا ایک جملہ مصائب دا تیزاکر صاحب نو ٹائم پورانے دا کرین پڑ دے ان دیان پڑ دے ان دیان جسولہ مجلس دا آغاز ہوئے اسولہ شہزہ دا یا سگر دی شہات دے جملے پڑھو دو جملے تیر ٹائم دا کرسا مومنین ہرملہ ابنے کان اسدی ملاؤن شہزہ دا یسگر نترائے پھلا تیر مارے شہزہ دا یسگر نتیر ان جلے جمیں اکبر برچی جلے باب دے حتن تے بلندو کے واپس ہی میں آئے جمیں کردگار وفا زین تو زمین تے آئے ماسون دے حتن تے ماسون دا خون آئے کریم کربلا آثمان دے پاسے ڈٹھے آثمان کمبی زمین دے پاسے ڈٹھے زمین کمبی کریم کربلا اے کیسا کم کیتے جزے نال ست زمین نا حلین ست آثمان کمبن قاتب تقدیر دا کلم رکھے پرشتیاں کل تصویہ چھٹیاں کرو میرے تے سوال تیر جو ترہ پھلا لگا کت کت تھے علامہ کذبینی لکھتے تیر دا ایک پھل شہزادہ اے لیسگر دے گل وچ لگ گئے دونجا روکسار دے لگ گئے تری جا پھلے ایک کانوے چھو لگ کے دونجا کانوے چھو باہر آیا ادا دران مظلوم کربلا مومنین میرے تے کرو سوال جڑا تیر شہزادہ اے لیسگر نو لگ گئے کریم کربلا کڑے یا کوئی نہیں کڑے میں آدھا انبیاء دیا صفان دے سامنے جوان پوتر دے سینے چھو پھل برچی دا کڑنا سوکھا کم میں ماؤ دے سامنے ماسون دے گل چترائے پھلہ تیر کڑنا اوکھا کم میں جڑی موک گئی اے منزل سوکھی اے انہاں اوکھی منزل آئی ہے کریم کربلا شہزادہ دے کبر بنائی ہے کبر بنائی ہے آخری جمعہ کبر بنائی ہے کبر دا نشان مٹا دیتا ہے ادھا دراؤن مظلوم کربلا جڑی ویلے تیرہ زربند نال بس گیا رسول دا بچڑا بوسگا رسول دی تو ہین ہو گئی ہے دین دا کابد ہے بے شمر ملاؤن اپنے نجس خات کریم کربلا دیا زلفنج باؤ کے سار چاہے سانتے پسرے سار سار ڈٹا وے کیان دا جلدی کرو کربلا دے مقتولان دے سار اجسام اتخر تجدا کر کے سانگت چاؤ دا اعلان سن کے اور لائن دوڑے میں کہیں کردگار وفا دے سار بدن تجدا کیتے کہیں محمد دے سار کٹے کہیں حبیب ابن مغاہر دے سر بدن تجدا کیتے ایم کربلا دے مقتولان دے سار اجسام اتخر تجدا کر کے سانگت چائے پسرے سار ڈٹ اے کیا دا اون دا سار کیوں نہیں آیا جے کمار ناز نال پلین دی رہی ہے ایک شامی آد میں دے سار چھوٹی جن کبر مہدے نامل تُس کرو ایک دس پھوچ دا تیار کرو جے دیا ہتھا چنے زے مہرن جتنے زلائے جاوے سمجھے ایو علیہ سغر دی کبر ان دی گال سن کے اکبہ بن بشیر گنوی خدا اس لانت کرے اس بارہ گوڑ سوار دا دس تیار کر کے اونا دیا زمین ویچ نی مہر شروع کی تن پورا دا کری پڑ دی آن موکہ دمین پڑ دی آن موکہ دمین آد آد آن نرم تگر آن زمین دی جد آن کن دی لتھے یو آد ای را بی مستو را دی الگ نال کن آؤ دم تی اکنے لگ گئی دی اپن گھر میں جان